اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فلیورنگ ایجنٹس بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسیپینٹس ایڈیٹیوز کے کلاس میں ہی آتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں ڈیفرنٹ میڈکیشنز میں جائے وہ فلیورز ریزائن کی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے اسپیڈز ہیں یا دیریارٹک پیشنٹ ہیں یعنی کہ بچے اور بوڑے اب آف سیکسٹی تو ان کو فلیورز کا بہت زیادہ ایشی ہوتے ہیں نورمل ایڈیٹس میں بھی ہوتا ہے کچھ چوزی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ ان کو پیلٹیبل بنانے کے لئے ہے تاکہ ان کے زبان میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ برٹس کو جو ہے وہ ان کے لئے فیوریبل بنانے کے لئے کنڈیشن تو ہم جائے اس کے اندر فلیورنگ ایجنٹس ڈالتے ہیں جیسے کہ ہم اورنج ڈال لیں گے لیمن ڈال لیں گے اس طرقے سے ڈیفرنٹ آپ نے بہت سیرپ دیکھے ہوں گے جو آپ کو بڑے میٹھے سے لگ رہے ہیں بروفین کا سیرپ ہے اسی طرقے سے ڈہروں سیرپ ہیں جن میں ٹیبلٹس ہو گئی آپ کے پاس جن کے اندر آپ جو ہے وہ فلیورنگ ایجنٹس ڈالتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ٹیسٹ میں اچھے لگے پھر سویٹنگ ایجنٹس کے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایجنٹس میں جن میں آپ میٹھے ڈال رہے ہیں ٹھکے فلیورنگ ایجنٹ میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپی کوئی میٹھا ہوتا ہے جن اج Oak's에 ڈال رہے ہیں پھر سویٹنگ ایجنٹ میں آپ جو ہوتی ہے کہ آپ نے میٹھی چیزیں ڈال لہی paper جیسے ڈجیسرین ہو گیا میٹھی بھی ہو گیا ٹھکے آپ کو ڈال لگتے ہیں میٹھی بھی تو آپ نے Steven Moore's face n 2 2002 KATR پھر col orient کلرنگ ایجنٹ آپ نے اپنے ایلیجنٹ اپیرنس کے لئے ہے کہ آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ پیشنٹ اس کو پسند کرے اپنے اچھی چیز ہوتی ہے تو ہر بندہ اس کو ہی پسند کردی ہے ریپریزنٹیشن آپ کی ٹاپ پریوریٹی ہوتی ہے کھانے پینے میں بھی ہم ریپریزنٹ اچھا نہ کیا ہو تو کھانے پینے کا بھی دل نہیں کرتا اسی طریقے سے ہم جو اپنی یہ یومن سائکی ہوتی ہے کہ ہم جو چیز اچھی پریزنٹ کی جا رہی ہے نا وہ آپ کا کھانے کا دل بھی کرے گا تو آپ نے جو کلرنگ ایجنٹ آنے ہوتے ہیں تاکہ اس کی فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ بھی اچھی ہو اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ایف ڈی اینٹ سی ایف ڈی اینٹ سی کہہ کہ یہ فوڈ ان ڈرگ ایتھارٹی کے جو ہے وہ اپروف کلر ہوتے ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں گے کہ کوئی اور کلرڈ جائیں وہ نہ یوز کریں کیونکہ یہی فیوریبل کلرڈ ہوتے ہیں کسی بھی میڈکیشن کو بنانے میں تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کی طرف جائیں یہاں تک ہمارا جو ٹاپک ہے ایکسیپینٹ وہ ختم ہوتا ہے تو میں ایک اوورویو دے دیتی ہوں کہ ہم نے ایکسیپینٹ میں جائے وہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں ہم نے ڈائلوٹس دیکھیں ہم نے بائنڈرز دیکھیں سفیکٹنٹس دیکھیں ہم نے فلیورنگ ایجرز دیکھیں کلرنگ ایجرز دیکھیں ہم نے سسپینڈنگ ایجرز دیکھیں ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیبلیٹی انہینسرز دیکھیں ٹھیک ہے وہییکلز ہم نے دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے کسی فارمولیشن میں ڈالنی ہوتی ہیں تب ہی آپ کوئی ایک اچھی میڈیسن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں مارکٹ اس کو کر سکتے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں پرپر مقدار میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی جائیں گے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارمولیشن جو ہے وہ ریڈی ٹو یوز ہے یہ ریڈی ٹو ایڈمنیسٹر ٹو اپیشنٹ ہے بہت ایمپورڈنٹ ہوتی ہے یہ چیز کے آپ جو ایکسیپینٹ سے استعمال کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھا جائیں تو پرپر فارماسیسٹ کی نگرانی میں جو ہے وہ انڈسٹری میں یہ چیزیں بنتی ہیں تاکہ کوئی پرابلم کریئیٹ نہ ہو سکے اس کے علاوہ اے پی آئی ایکٹی فارماسوٹیکل انگریڈینٹ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ آپ کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مین ڈرگ ہے باقی ساری چیزیں تو آپ سمجھ لیں کہ لوازمات ہیں جو آپ نے مکس کرنے ہیں کچھ مکسنگ کیلئے استعمال ہو رہے ہیں فلیورنگ کیلئے ان کو شکل دینے کیلئے ہیں کلر دینے کیلئے ہیں ان چیزوں کیلئے استعمال ہو رہے ہیں تو اے پی آئی میجرڈ چیزیں بسکلی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ سپورٹیف تھیرپی باقی ساری چیزیں ان مین تھیرپی کونسی ہے جو ان سے آپ اے پی آئی ہے تو یہاں تک ہمارا یہ ختم ہوتا ہے اے پی آئی اور ایکسیپینٹ کا اگر آپ کی کوئی کیوری ہے اس کے بارے میں یا ایون کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے سجیسٹ کیا کریں تاکہ how can I improve myself اور اگر کوئی سوال ہے تو بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ